ہندوستان نے ایک ترکیب ایزاد کی پرتیوگیتہ ختم کرنے کی کرونوں سودروں سے پرتیوگیتہ ختم ہو گئی اب ان کے بیٹے برامنوں کے بیٹوں سے سنگھرس نہ کر سکیں گے رسی ہونے کا اب ان کے بیٹے ویشیوں کے بیٹوں سے دھنپتی ہونے کا سنگھرس نہ کر سکیں گے اب ان کے بیٹے بادروں کی طرح لڑنا سکیں گے چھتریوں سے سنگھرس نہ کر سکیں گے ایک بڑے ورگ کو نیچے کے ورات ورگ کو ہم نے بالکل جمع دیا اور دوار بند کر دی اگر تم کہیں آنا جا سکھ ہوگے اوپر کے ورگوں کو لاب ہوا پھر کمسا ہم جماتے چلے گئے سودر کے بعد ویسے کو ہم نے جماتے دیا اور اس سے کہہ دیا دھن تیری دنیا ہے اس سے آگے تو نہیں بڑھ سکتا یش اور گیان تیری دنیا نہیں چھتری کو کہہ دیا کہ یش تیری دنیا ہے لیکن گیان تیری دنیا نہیں اور سب کے اوپر وہ جو گیانوان ہے وہ جو پنڈت ہے وہ جو برامو نے وہ بیٹھ گیا یہ ورگ جمع دیئے اس سے پرتیوگیتہ ختم ہو گئی اور سماج جڑ ہو گیا ہندوستان کو ون سے جتنی مرتیو ملی جتنی جڑتہ ملی اتنی کسی اور چیز سے نہیں ملی اس کا پھر پرینام انت روپوں سے گھاتک ہوا ہندوستان پر حملہ ہوا ہندوستان پر حملہ ہوا تو سودر نے کہا ہمیں کیا مطلب ہے سودر کو کیا مطلب ہے بھنگی بھنگی رہے گا چاہے مسلمان دلی میں بیٹھیں کہ ہندو بیٹھیں کہ انگریج بیٹھیں بھنگی میں کیا فرق پڑنے والا ہے بھنگی بھنگی رہے گا بھنگی نے کہا ہمارا بھاگ تو تیہ ہے تو کوئی بھی راجہ ہو ہمیں کیا ہانی ہے ہم تو اپنے چلتے چلے جائیں گے جو ہم کرتے ہیں کرتے چلے جائیں گے ہندوستان کی وراد جنتہ ورڈوں کے کارن ہندوستان کے جیون میں اروچی سے بھر گئی وراد پون ہو گئی ہندوستان کبھی گلام نہ ہوتا